لاہور شہر میں منشیات فروشی اروج پر نشائیوں نے شہر کے مختلف شہراؤں پر ڈیرے جمالیے لالپل، فتہگر، لاری اڈا، داتا دربار اور بادشاہی محجد کے اطراف لکشمی چونچ اور برجی چونچ سمیت 120 لاکھوں میں نشائی آدھی افراد کے ڈیرے منشیات کے استعمال میں تشویشناک حد تک اضافہ خواتین کی بڑی تعداد بھی مبتلا شہر میں کھلی سڑکوں پر منشیات عام ہوئی جبکہ پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے نشے کے آدھی افراد نے 120 مقامات پر ڈیرے جمالیے لالپل، فتہگر، مغلپورا، ہربنسپورا، باغوانپورا اور پارکوں سمیت دیگر علاقوں میں کھلے آم نشے کا استعمال اور ٹیکے لگائے جا رہے ہیں سب سے زیادہ نوجوان نسل متاثر ہو رہی ہے ذرائع کے مطابق شہر میں 2020 کے دوران منشیات کی طلب اور رسط میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ملک میں معاشی ادمی استحکام، مہنگائی، بیروزگاری وغیرہ شامل ہیں خواتین کی بڑی تعداد بھی نشجے سلط کا شکار ہو رہی ہے لاری اڈا، علی پارک، داتا دربار اور بادشاہی مسجد کے اطراف ایف سی کالج، میٹرو سٹیشن، پرندہ مارکٹ، بھاٹی، موجی گیٹ، لوہاری، ٹکسالی، شادرہ، لہور ہوتل، لکشمی، ریگل، گنگا رام، چوبورجی، چون، سبزہ زار، علامہ اقبال ٹاؤن، گلسن راوی، بند روڈ، شیر پاو پل، مسلم ٹاؤن مور، کو آپ سٹور، مستری شاہ اور دیگر علاقوں میں منشیات کا استعمال ہو رہا ہے ذرائع کے مطابق پاکستان میں نشے کرنے والے افراد کی تعداد دو ہزار تیرہ میچ ستا سٹھ لاکھ تھی اور دو ہزار بھی اس میں ایک کروڑ تک پہنچ چکی ہے ترجمان پنجاب پولیس نے کہا انجیکشن نشے کو کنٹرول کرنا محکمہ ہیلتھ کا کام ہے کیونکہ نشے انجیکشن سمیت دیگر نشاور اشیاء میڈیکل سٹور سے لے کر استعمال کرتے ہیں چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب ازر جمال سلیمی نے کہا میڈیکل سٹور پر نشاور ادویات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں بغیر نسخے کے کسی کو بھی نارکوٹکس ادویات نہیں دی جا رہی ہیں اگر کوئی میڈیکل سٹوریاں فارم ایسی ایسا کر رہی ہے تو اس کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے